بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدین چودہ دیسمبر دو ہزار اکیس براؤز منکل دس جماعتی الول بہم طابق چودہ سو تنتالیسی جری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے بروقت اگرانہ کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کے نیوز بلٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس پر بات ہوگی بات ہوگی نکل کفالہ کی بات کریں گے اکامہ ایکسپائری کی اکامہ فیز کی سعودی علائن کے اپڈیٹس سعودی عرب کی فائنل ایکزیٹ ایکزی ٹوڈنٹی ٹیفک لاؤز اور دوسری بہت سی اہم اپڈیٹس و ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سنتی شعبے میں سعودی عرب کے وزیر سنت اور مادنیات بندر الخریف نے کہا سنتی شعبے نے دوہزار اکیس کے دوران کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بجٹ دوہزار بائیس فورم کے دوران سنت اور مادنیات کے حوالے سے تفصیلات بیان کر رہے تھے سرکاری خبرس آجنسی ایس پی آر اخبار ٹوڈی فور کے مطابق بندر الخریف نے کہا کہ دوہزار اکیس کے دوران سنتی شعبے میں پچپن ہزار جوبز فراہم کی گئیں سعودی عزیشن کا تناسب اٹھالیس فیصد سے زیادہ ہو گیا چھ سو سٹھ سٹھ نئی فیکٹیاں قائم کی گئیں جبکہ نو سو سٹھ نئی فیکٹیوں کے لائسنس بھی چاری کئے گئے انہوں نے کہا کہ امپورٹ اکسپورٹ بینک نے ایک اشاریہ دو عرب ریال کے لگ بک کریڈٹ سہولتے فراہم کی ہیں چھوٹے اور درمینے سائز کی کمپنیوں کو فنڈز کی فراہمی پر توجہ ہوتی گئی مشہد الحرم میں مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل انیشیائٹیو کا افتتہ سعودی عرب میں حرمین شرفین انتظامیہ کے سربراعالہ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے ظاہرین کو زیادہ بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے مصنوعی ذہانت کا افتتہ کیا ہے حاجر ویب سائٹ کے مطابق حرمین شرفین انتظامیہ نے دو ہزار چوبیس پلان کے مطابق مشہد الحرم اور مشہد انفی کے ظاہرین کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمارٹ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تبدیلی منصوبوں کے حوالے سے اوقاتکار کا ٹریک تیار کیا ہے اس حوالے سے ایک جدید انیشیائٹیو متعارف کرنا گیا ہے یہ چار منصوبوں پر مشتمل ہوگا اور اس کے اندر سمارٹ حرم پروجیکٹ بھی شامل ہے اس کے علاوہ سمارٹ روبورٹ پروجیکٹ ڈیٹا انٹری جو ہے پروجیکٹ اور اس کے علاوہ سمارٹ سربسیز پروجیکٹ بھی اسی سلسلے میں ہیں سمارٹ روبورٹس اور نئی ٹیکنالوجی کا وسائل جو ظاہرین ہیں ان کو جو سربسیز ہیں بہتر انداز میں دینے کا ایک منصوبہ ہے سعودی عوام کمپنیوں اور غیر ملکیوں کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں وزیر خزانہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجزان نے کہا ہمارا مقصد سعودی عوام پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیوں اداروں اور مقیم غیر ملکیوں کا بوجھ کم کرنا ہے وزیر خزانہ نے بجٹ دو ہزار بائیس پر وزراء کے ہمارا پریس کانفرس سے خطاب کیا یاد رہے کہ سعودی عرب نے ایک دوستہ روز بجٹ دو ہزار بائیس کا اعلان کیا تھا جس میں متوقع عامدنی ایک ہزار پہنتاریس عرب ریال ہے جو دو ہزار اکیس کے بجٹ سے بائیس اشاریہ چار فیصد زیادہ ہوگی عامدنی میں اضافہ تیل کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ممکن ہوگا نئے بجٹ میں ایکسپینسز کا تخمینہ نو سو پچپن عرب ریال لگایا کیا ہے کرونا وائرس کی نئی شکل اومی کرون زیادہ خطرناک نہیں سعودی وزارت سیہت کے زوجبان ڈاکٹر محمد علی نے کہا کرونا وائرس کی نئی شکل اومی کرون زیادہ خطرناک نہیں اب تک سامنے آنے والی ریسرچ سے یہی بات سامنے آئی ہے ان کا کہنا تھا ستر ملکوں میں ریکارڈ پر آ چکا ہے کہیں بھی یہ ریپورٹ نہیں ملی کہ زیادہ خطرناک ہے ان کا کہنا تھا کہ اب تک چار کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ خوراکیں جہاں وہ دی جا چکی ہیں جبکہ دو کروڑ اٹھائیس لاکھ افراد ویکسین کی دونوں روز بھی لگوا چکے ہیں غیر ملکی کرنسی کم قیمت پر بیچنے کا جھانسہ دینے والے کو گرفتار کر دیئے ریاض پولیس نے پانچ شہریوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے سوچل میڈیا پر غیر ملکی کرنسی کو ایکسچینج سے کم قیمت پر سیل کرنے کا اجتہار دے رکھا تھا سعودی پریسیجنسی کے مطابق سادہ لوگوں کو کم پیسوں پر کرنسی بیچنے کا جھانسہ دے کر ان کے پیسے لوٹ لیتے تھے ریاض پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان سعودی شہری ہیں اور انہوں نے ریاض شہر میں ایک اپارٹمنٹ جہاں اس کو اپنا جرم کا ٹھکانہ بنا رکھا تھا پولیس نے گروہ کے دیگر افراد ان کو بھی گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے جالی کرنسیاں بھی برامد ہوئی ہیں یہ لوگ دھوکہ دہی اور نجاہد طریقے سے لوگوں کی رقم پر قبضہ کرنے کے علاوہ اپنے جرائم کو جہف روک دینے کے لیے سوچل میڈیا استعمال کرنے پر سائبر کرائم میں ملوث ہونے کے متدد الزامات بھی ہیں وزارت انصاف میں آن لائن کمپلین کیسے ریجسٹر کی چاہے سعودی وزارت انصاف نے مقامی شہریوں اور مقیم گھر ملکیوں کو آن لائن کمپلین کرنے کی سہولت مہیا کر رکھی ہے ایسے مقدمات جو عدالتوں کے ذریعے ہی نمٹھائے جا سکتے ہیں ان کی بابت وزارت انصاف کی ویب سائٹ پر جھاکا شکایت درج کرائے جا سکتی ہے مزمز کے مطابق آپ کو وزائیں گے کہ شکایت درج کرانے کا طریقہ کار سادھا اور بہت آسان ہے نو نقاط پر عمل کر کے شکایت درج کرائے جا سکتی ہے سب سے پہلے وزارت انصاف کی ویب سائٹ ہے اس کو وزیٹ کیا جائے وزارت کی ویب سائٹ کے مین پیج سے آن لائن سرسز کی جو لسٹ ہے اس کا انتخاب کیا جائے اور اس کے بعد کمپلین والے صفحے کا انتخاب کیا جائے اگلے محلے میں جو مدعی ہے وہ اپنے مطلوبہ جو بیانات ہیں اس کو انٹر کریں اس کے بعد کیٹیگری اور عدالت کا انتخاب کیا جائے اس پیج پر مدعی کے حوالے سے بعض معلومات چاہیے ہوں گی مثال کے طور پر جو مدعی ہے اس کا نام اکامہ نمبر جوب کرنے والے کمپنی کا نام اس کا پتہ جو ہے اس کے علاوہ ٹیلی فون نمبر ای میل آئی ڈی وقلہ کے جو وقیل ہیں اس کے نام لکھنا ہوگے اس کے بعد نیکس پر کلک کرنا ہوگا تمام ڈیٹیل فیڈ کرنے کے بعد آپ کا جو آن لائن کمپلین ہے اس کے بعد جو انٹ پہ ہے اس کا پرنٹ نکال لینا ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر اس کو عدالت میں پیش کیا جا سکے اومی کرون کا خطرہ کوئیت میں داخل ہونے یا سفر کرنے کے لیے جلد نئی شرائط آئید ہونے کا امکان کرونا ویرس کی نئی قسم اومی کرون کے خطرے کے پیش نظر کوئیت میں داخل ہونے یا سفر کرنے کے لیے جلد نئی شرائط آئید ہونے کا امکان پیدا ہو گیا کوئیت نے اپنے مقامی جو ہے وہ نیوز نامے میں بتایا ہے کہ شہریوں کو سفر کرنے یا جو ہے غیر قویتی بشندوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی شرط کے طور پر کرونا ویکسین کی تیسری بوسٹر خوراک لگانے سے متعلق اور کیا جا رہا ہے اور امکان یہی ہے کہ اسے جلد ہی نافذ کر دیا جائے گا بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے تمام فریقین کی کافشوں سے آلہ ترین سفارشات کی گئی ہیں تاکہ تیسری خوراک ویکسینیٹڈ شدہ افراد کی زیادہ زیادہ تعداد کو لگائے جا سکے تاکہ اس مرض کو کنٹرول کیا جا سکے اسی روشنی میں ویکسین کی تیسری خوراک کو سفر کے لیے شرط خرار دینا خطے میں وبائی امراض کی صورتحال میں ہونے والی پیش رکھ اور نئے جو میوٹنٹ اومیکرون کے ساتھ انفیکشن ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی گھر سے کیا چاہ رہا ہے واضح رہے کہ کوئیت میں نئے کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا زہران میں چیک پوسٹ سے بھاگنے والے پانچ شہری گرفتار کر لیا گیا صعودی عرب میں الشرقیہ پولیس نے زہران میں چیک پوسٹ سے بھاگنے والے پانچ شہریوں کو گرفتار کیا ہیں بھاگنے والوں نے جو ہیں انہوں نے سیکیورٹی اہلکار کی ویڈیو بنا کر سوچل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی پولیس ارجمان نے پیان میں کہا فرار ہوتے وقت گاڑی کے ڈرائور نے ریورس گاڑی چلائی ان میں سے ایک نئے سیکیورٹی اہلکار کی ویڈیو بنائی اور پھر اسے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہر شرکیہ پولیس نے بتایا چیک پوسٹ پر تلاشی کے دوران مقامی شہریوں سے نشاہ ورشیاں اور ممنوع چیزیں برامت ہونے پر انہیں گرفتار کر دیا گیا مزمان کے خلاف ابتدائی قانونی کاروائی کی گئی اور انہیں متلکہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا اکامہ ایکسپائر ہے کفالت کی تبدیلی کی جا سکتی ہے یا نہیں سعودی عرب میں رہنے والے کارپنوں کے لیے اکامہ کا حصول لازمی ہے جو سالانہ بنیادوں پر تجدید کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے اکامہ کی تجدید کے لیے تین مہینے چھ مہینے اور سالانہ سہولت فراہم کی گئی ہے تاکہ فیس کی ادائیگی میں آسانی ہو اس کے علامہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اپنے فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم ہیں اکامہ کی تجدید میں مذکورہ سہولت دینے سے زیادہ زیادہ فائدہ جو ہے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم گئر ملکوں کو ہوگا جو اپنے ممبران جو فیملی ممبر ہیں ان پر آئید مہانہ ٹیکس جو ہے ایک ساتھ جمع کرانے کی جو ہے وہ پابند ہوتے تھے اب وہ تین ماہ چھ ماہ اور نو ماہ سال کی صورت میں جمع کرانے سکتے ہیں نئی سہولت سے گئر ملکوں کی فیملی پر آئید فیس جو ہے مہانہ جمع کرانے کے بعد بھی تین ماہ یعنی کہ منیمم جمع کرانے کے بعد اکامہ تجدید کرا جا سکتا ہے ایک چکس نے کفالت کی تبدیلی کے حوالے سے ذریافت کیا کہ اکامہ اکسپائر ہے کفالت کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں ملوم یہ کرنا ہے کہ ایک صورت میں کفالہ ہو سکتا ہے جو بالدار کی جنب سے کہا گیا کہ کفالت کی تبدیلی اکامہ اکسپائری کی موجودگی میں کی جا سکتی ہے کفالت تبدیل کرنے کے لئے ضروری ہے کفالت تبدیل کرنے کے دوران اقامہ کی تجدید بھی کرائے جا سکتی ہے جس کے لیے کوئی بھی مومانیت نہیں کفالت کی تبدیلی کے لیے مقررہ فیس ادا کرنا ضروری ہے جس کے بعد محنت کے نئے قانون کے مطابق آجر اور عجیر کے موبین ڈیجیٹل جو ایگریمنٹ ہے کیا جاتا ہے جسے فرقین منظور کرتے ہیں اس کے بعد کفالت تبدیل کرائے جا سکتی ہے کفالت تبدیل کرنے کے بعد اقامہ تجدید کی مطلوبہ فیس ادا کی جائے گی خیال رہے اقامہ تجدید کے حوالے سے نئے ضوابط کے تحت اقامہ تین چھے اور بارہ ماہ کے لیے تجدید ہو سکتا ہے اقامہ گم ہونے کے حوالے سے شخص نے دریافت کیا کہ فیملی کا اقامہ گم ہو گیا کیا اس صورت میں جرمانہ ہوگا سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ گم ہونے پر جرمانے سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر منطلقہ ادارے کو ریپورٹ کی جائے واضح رہے کہ اقامہ کارٹ گم ہونے پر جوازات کے دفتر میں گمشدگی کی ریپورٹ درج کرانا ہوتی ہے ایسے علاقے جہاں جوازات کے دفتر نہ ہوں وہاں کے علاقے کے تھانے کے ریپورٹ چرد کرائی جاتی ہے ریپورٹ کی کاپی کے ساتھ جوازات کے دفتر سے رجوع کر کے وہاں سے ڈوپلیکیٹ اقامہ کارٹ جاری کرانے کی کاروائی کی جائے گی خیال رہے اقامہ کارٹ گم ہونے پر مقصود اس وقت میں ریپورٹ نہ کرانے پر ڈوپلیکیٹ اقامہ جاری کرانے پر ایک ہزار ریل جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے جرمانے کی ادائیگی صدہ سسٹم کے ذریعے کی جاتی ہے متحدہ رب امراض شارجہ نے خصوصی ٹورس پیکج کا آغاز کر دیا چھے آپ کو بتائیں گے کہ متحدہ رب امراض شارجہ نے خصوصی ٹورس پیکجز کا آغاز کیا ہے گلف نیوز کے مطابع یو ای میں سیاحت کو فروک دینے کے لیے شارجہ کومیٹس جو ہے ڈویلپمنٹ آتھارٹی کی جانب سے دس ہفتوں کی مہم کا آغاز کیا گیا ہے اس کے ذریعے خصوصی ٹورس پیکجز پیکجز پیچ کیا جا رہے ہیں جس میں ہوتل رہائی تقریبات اور دیگر سے گرمیاں شامل ہیں اس کا مقصد ٹورزم کو پرموٹ کرنا ہے اس مقصد کے لیے ایک خصوصی ویب سائٹ بنائے گی ہے جس میں تمام لوگ خصوصی پیکجز وہ حاصل کر سکتے ہیں سعودی ارائن کے مدعوی خریدا گیا ٹکٹ کسی کو بیچا جا سکتا ہے لیکن جو ہیں وہ نہیں بیچا جا سکتا اور نام جو ہیں وہ نام تبضیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے سعودی ارائن نے یہ وضاحت اس سوال کے جواب میں جاری کی تھی جس میں پوچھا گیا تھا کوئی شخص اپنا ٹکٹ کسی اور کے نام کر سکتا ہے سعودی ارائن نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹکٹ میں نام تبضیل نہیں ہو سکتا البتہ اسے کینسل کیا جا سکتا ہے ٹکٹ کی قیمت واپس لی جا سکتی ہے اور پھر کسی اور کے نام سے جاری کرا جا سکتا ہے سعودی ارائن نے بیان میں مزید کہا اگر ٹکٹ کی کیچ کی صورت میں خریدا گیا ہو تو ایسی ضرورت میں رقم کی واپسی میں تین سے کس دن لگیں گے اور یہ ورکنگ ڈیز شمار ہوں کے اگر کریڈٹ کارٹ سے ٹکٹ خریدا گیا ہو تو پیسے آپ کو واپس ملیں گے سعودی ارائن کے مطابع ٹکٹ کی رقم کی واپسی کی درخواست سے متعلق تفصیلات کے لیے جو ہے جو سعودی ارائن کی ویب سائٹ ہے سرکاری اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے کرونا کے نئے کیسز میں اضافہ چوبیس گھنٹے میں چونسٹ نئے مریض سعودی ارائن میں کرونا کی کیسز میں معمولی سا اضافہ ہوا ہے پیر تیرہ دسمبر کو کرونا کے پچاس سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں پیر کو سرکاری خبرز اجنسی ایس پینے وزارت سہت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتائے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے چونسٹ نے مریض سامنے آئے جبکہ ستتر افراد سہت یاب بھی ہوئے وزارت سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید دو مریض جلو سے جس کے بعد بننے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر آٹھ ہزار آٹھ سو پچپن ہو گئے ہیں ایکٹیو کیسز میں سے اکتیس مریضوں کی حالت نازک ہے جو کہ انتہائی نگذاش کے یونٹ میں زیر علاج ہیں یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن نام مزید قبروں کے لیے ہمارا شام چھ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم